وہ کھا کول جے کھڑا غریب ہو ہوئے کوئی کھانا کھا جائے دے وہ سردار ہی نہیں کھانا پتی دے کھان تو کھائے پہلوں اکل مند سچا جی او نار ہی نہیں جیڑے پند شرارتا کرن لچے وہ تھے نیک نیت نمبردار ہی نہیں جی دے راج بچے ظالمتہ تیز ہوئے ان واقع دے لوگ سرکار ہی نہیں کوئی اس دیش ترقی تے جامنا کی جتھے مادے دی لیندہ کوئی سار ہی نہیں اور دلبر اوز نے یو دا خوامنا کی جنہوں دیش دے نال پیار ہی نہیں مہاراجہ رنجیب سنگھ نے حکم دیتا شہزادہ شہر سنگھ دیوان کرپا رام لاکتاں سیاں سے چوٹاں پانج ہزار فوج لے کے چڑے اس ترتیدہ نام ہے پانج آب فارسی چاپ پانی نوکین دے نے پانجاں پانیاں دا دیش اوکیڑے سی پانج پانی ستلج بیاس راوی چناب اور جینم شہزادہ شہر سنگھ دیا فوجاں دریا راوی لنگ گئنیاں دریا چناں لنگ گئنیاں دریا جینم لنگ گئنیاں دریا اٹک لنگ گئنیاں جاندیاں جہاں گیر دیکھ لے ہوتے قبضہ کر لیا گیا دشمنہ نو پتہ لگا انان کے قلے نو کیرا پا لیا لڑائی شروع ہو گئی ایک ہفتہ دو ہفتے تن ہفتے لڑائی لمبی ہندی جلی گئی شہزادہ شہر سنگھ نے لاہور نو چٹھی لکھی جلدی ہور سجری مدد آوے ورنہ خطر آئے مہا راجہ رنجید سنگھ نو چٹھی ملی اور سے میرے اعلان کر دیتا دس ہزار فال تیار ہو جائے سردار دیسہ سنگھ مجیٹ گیا سردار فتح سنگھا لوبالی گیا سردار تنہ سنگھ ملوئی سردار اتر سنگھ کالیاں بھولا اور ساڑے اکال تخدہ جتے دار اکالی فولہ سنگھ نہنگ ایک اکالی فوجہ بینے تنخاؤں ہی لڑیا کر دیا سنگھ سردار حری سنگھ نلوہ اور شہزادہ کھڑک سنگھ اعلان ہو گیا کہ جنگ دی کمان شہر پنجاب مہا راجہ رنجید سنگھ خود کرن گئے اے فوجہ دریاء راوی لنگ گئیاں چنان لنگ گئیاں جیلم لنگ گئیاں تیجے دن اٹک دریاء دے کنڈے ہوتے پہنچ گئے پاروں خبر آئی ہے مدد جلدی آوے ورنہ خطر آئے دشمنہ نو پتہ لگ گیا کہ سکھان کی سجری مدد آگئی ہے انہاں حملہ کر کے دریاء دا پل توڑ دیتا مہا راجہ رنجید سنگھ اٹک دے کنڈے کھڑا ہے پہر جانا ہے پل ٹٹ چکا ہے اس والے سکھ نے گروہ نو یاد کیتا اتحاس ہو ہوئی ہندے کلاکار اپنی کلا دا اتحاس نو رنگ چاڑ دے لاجہ یہ کہ شائر دا خیال ہے تصور ہے اڑھاری ہے مہا راجہ رنجید سنگھ اٹک نال کچھ گلیں کر لگے شیر پنجاب نے اٹک نو اٹیا اٹکا اٹک دا تھوڑی دی گل پچھے اے میں مور کھا باداب دھائی دانی اے میں پھولیا مان دے رتیا کے ہو مہا راجہ رنجید سنگ نے کہا میں دیش کاملی جنگ لڑنی ہے میں نے رسطہ دے دے ایمیں رنگ ویچھ پانگنا پا اٹکنے کے آن رنجین سنگا تو میں نے ساتلی سمجھے یاد رکھ میں بیاسا نہیں راوی نہیں چناب نہیں جیلم نہیں میں نے لوگ اٹکنے دے نے بیڑیاں کے چڑ کے لنگن والے تھار تھار کامب دینے تو پیدل جانے چاہوڑا درہوش نال گل کر شہاہ ہوش کر باگٹ تیریاں دے باگٹ تیریاں دے شہاہ ہوش کر باگٹ تیریاں دے مطح سگرہ دے نل لائی دانی میں اٹکنے کے آن روڑا پائیدہ نہیں اٹکنے کے آن میں نہیں رکھ سکتا میں کوئی ساتلید نہیں مہاراہ رنجید سنگھے لگاٹ کا جے تو ساتلید نہیں پھر اٹھے کڑا سکندر کھڑا جڑا پیچھے مڑ جائے گا سکندر یونان دے صوبے مکدونیاں تچڑیا ملکان دے ملک فتح کر دا آیا اس نے اعلان کی دا مساری دنیا حضر کرنی ہے پر جدو پنجابیاں دے ہاتھ لگے اٹھے راجہ پورسو دو راج کردہ سی سکندر دی فوج ساتلید نہیں لگ سکی اٹھے مڑ گیا اور شرم دا مارے آجان دا رست بچ مر گیا مہاراہ رنجید سنگھے لگا جے تو ساتلید نہیں اٹھے بھی کوئی سکندر نہیں کھڑا جڑا مڑ جائے گا اس نے کہا اے رنجید سنگھا میں نو بیاسا نہ سمجھ لیں مہاراہ راجہ کہیں لگا جے تو بیاسا نہیں تو میں نی جلندر دا صوبے دار عبداللہ نہیں اٹھے آسدہ دیارتی جاندے نے جلندر دا صوبے دار عبداللہ شکار چڑیا جانا سی بیاسا تو پہار جدو دیکھنیاں دریادیاں چھلا تا کوڑا ٹھے لڑ دی ہمتی نہیں پائی ایتھوئی باگا موڑ لیں گا وہ دے کھڑیا کھڑیا گروہ امردہ جیدہ سکھ پاہی پارو آیا سیر اٹھے فلکیاں دا ٹوکرا ہاتھ بچے دیں دی بھارٹی لنگر لے کے آئے سبت کرتار کے ٹھل پیا پانی کوڑے تو تو نہیں آیا مہاراہ راجہ کہیں لگا جے تو بیاسا نہیں تو میں نی جلندر دا صوبے دار عبداللہ نہیں گروہ امردہ جیدہ پاہی پارو بھرگا سکھاں پار جھاماں گا اور پازل جھاماں گا اٹھکنے کیوں تو میں نو راوی سمجھیا مہاراہ راجہ کہیں لگا جے تو راوی نہیں تو ایتھے بھی کو راجہ امپی نہیں کھڑا جڑا دیشنار غداری کر جائے گا انہیں خیارن جیت سے گا میں چنا آنے مہاراہ راجہ کہیں جے تو چنا آنے تو میں بھی تلے کو میں آردی پڑی سونی نہیں کچھو کڑا لے کے کھار جاں گی اور چنا آدمیاں لے رہے چھوڑا جاں گی انہیں آنے آنے میں کوئی جیل بنائیں مہاراہ راجہ کہیں جے تو جیل بنائیں تو میں نے اینک شاب دالی نہیں جڑا گیارہ توپاں سٹے گا کابلوں گردہ دوڑ جائے گا تو اٹھک ہے میں مہاراہ راجہ رنجید سنگ شیر پنجاب ہاں آج مردان دا ٹاکڑا ہویا پار جھو مانگا اٹھک نے کہا تیہنو پاتا نہیں میرا پانی کتھوں آیا ہے مہاراہ راجہ کہیں لگا میں جھان دا تیرا پانی مان سروورچی ہلوچے اترے آئے وہ ایک دن لہ ویجید نہیں آیا انہیں آکھے اور انجید سنگا میرا تکھا تو تیز پانی مان سروورچی ہلوچے اترے کے رڈ دا کھڑ دا کھڑ دا کھڑ دا کھڑ دا بڑک دا دڑک دا کھڑک دا کھڑک دا کھڑک دا پٹک دا مٹک دا چلک دا چلک دا ڈگ دا ٹین دا نٹھ دا پج دا دور دا گرگلیاں مار دا پتھر چیر دا تویٹ بے ٹال دا پہاڑیاں ٹکڑوں دا شوک دا پوک دا کوک دا نا چجکیا نا چکیا نا اکیا نا ٹھکیا نا تڑکیا نا ہمبیا چال دا پیل دا مورا ماغ پہنا پانگا اپنی مستی وچ خماری وچ غرور وچ سرور وچ قدرت دا نور جہور پر پور تکدہ ہویا کردہ رستیانو سر میدانو چو بھینڈا اٹک دی تر تینو چیر دا چلا جا رہے ہیں وہ تو اس پانی نو پار کر سکیں گا مہاراجے نے ماریا چھاتی ہوتے ہتھ انہیں اکھو ہے ہتھ کا تینو میں پتا ہونا چاہی گا میرا پانی کتھو آیا ہے انہیں اکھو تیرے بچ کو پانی ہے مہاراجہ کہن دا میں ہور سکم سکائی ہیں پرپلے خیبت نہ رہیں جیڑا پانی میں پیتا ہے مان سرورچی ہو چو نہیں ہو آیا وہ پانی کتھو آیا ہے مہاراجہ کہنے لگا وہ پانی ہیم کنڈی پہاڑی تو اتریا سی ہیم کنڈ پربت ہے جہاں سپت سرنگ شوبت ہے تہاں گیا کدرنو سمیر پربت دیا چھوٹ دیا کشمیر دیا چیلنو سنگلہ دیپ دے ٹاپو گا کے مکہ مدینہ عرب بغداد روم دی کھوشک تر تینو سر سبت کر کے ملتان دیا گرمیاں چھتھنڈ برتا کے امرت سار کیرت پر بابے بکارے وچنڈی ہو کے کون سوال کی پہاڑی آنند پر سر دی ترتی کیس گر سیب جہے ٹکس تلتے کھنڈے دی تارد چشمیں بن کے پھوٹ نکلیا دیڑے گبروں نے اے دے پانچ کوٹ پی لائے سبا سبا لکھ نال ٹکرا گیا اچکا دو خال سے دو مقابلہ کرنا چونہ مہاراجہ نے حکم دیتا ساری فوج نو ساب دان ہو جاؤ ساری فوج ساب دان ہو گئی پنجاب دا باگشاہ گے بڑیا انہیں پایا گلت پلا پر تھنپ گوٹی تو لے کے سربت کے پرہتی کر سو دیار داسا چھڑیا سب سریقال دا جیکارہ پئی مار کے پلاکی ہو گیا کوڑی تسوار انہیں کھچنے بھاگا لائی اڈی لے کے دس میں گران دا نام ایک مہاراجہ رنجید سنگ اٹھ دریان پیدل پار کر دا اٹھ دریان پیدل 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 موسیقی بھگا کورے دیا چھیر مہاراڑ میں بھگا کورے دیا چھیر مہاراڑ میں اس میں پوشا دنات میں آیا آتنکہ گھردے گھردے پھو گیا آتنکہ گھردے گھردے ہو گیا جد موڑے دیا چار مہشو آیا آتنکہ گھردے گھردے ہو گیا آتنکہ گھردے ہو گیا آتنکہ گھردے ہیں آتنکہ گھردہ آتنکہ گھردے ہو گیا آتنکہ گھردہ محمد عجیم دیمتی جلے محمد عجیم دیمتی جلے محمد عجیم دیمتی جلے محمد عجیم دیمتی جلے